اسلام علیکم دوستو میں آپ کا بھائی آپ کا دوست تنویر لاہور سے ہیلو فرنڈز میری دعا ہے آپ سب لوگ جہاں رہیں خوش رہیں آباد جناب کرسمس نزدیک ہے تو میری طرف سے تمام بھائیوں کو کرسمس کی خوشیاں مبارک اور آج ویڈیو سمجھ لیں کہ جیسے آپ کو عید سپیشل دی تھی آج آپ کو کرسمس سپیشل ویڈیو آگئی اس میں بہترین قسم کی آپ کو ٹپ ملے گی جو ابھی تک آپ کو نہیں بتائی سمجھ لیں کہ یہ استادوں کی استادی ایک میں ویڈیو شروع کرنے لگا ہوں اور اس کے چار پانچ چھے پارٹ جتنے بھی آئیں گے اس میں آپ کو وہ چیزیں بتائی جائیں گی جو کہ استاد لوگ دکھاتے کچھ ہیں اور دیکھتے کچھ ہیں یہ چیزیں آئیں گی یہ آپ سمجھیں یہ بہت ضروری ہیں کبوتر پروری میں اور اس کے لیے آپ کو یہ سوچ رکھنی پڑے گی کہ جب استاد ایک چیز چیک کر رہا ہے تو وہ در حقیقت آپ کچھ اور دیکھ رہے ہیں کہ استاد نے کیا چیک کیا لیکن استاد کچھ اور چیک کرتا ہے وہ چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی تو یہ ویڈیو آپ کے لیے آئیں گی اس کے علاوہ آپ کو ویڈیوز دینی ہے کچھ بریڈنگ کے بارے میں ادھوری رہ گئی تھی اب آپ کو کراس بریڈ جوڑا لگانے کے بارے میں کچھ بتایا جائے گا وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں وہ بھی آئے گی ساتھ ساتھ یہ ویڈیو بھی چلے گی تو اس کو نام دیا جائے گا استادوں کی استادی اب آپ کو میں ایک کبوتر پکڑتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہوتا کیا ہے در حقیقت استاد کس طرح سے کیا چیز چیک کرتے ہیں اس میں بہت سی ٹیپس ہیں آپ کے لیے کبوتر کی پہچان میں بہت سی ٹیپس آئیں گی بہت غور سے دیکھنے والی بات ہے اور آپ نے اس کو ضرور ذہن نشین کرتا ہے ان باتوں تو لیں جناب میں کبوتر پکڑتا ہوں لیں جناب کبوتر میرے ہاتھ میں ہے اب آپ اکثر دیکھتے ہیں اکثر آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ کسی بھی کوئی آپ کے پاس استاد آتا ہے کوئی آپ کے پاس ایسا چھت پہ دوست آتا ہے جس کو کچھ کبوتروں کی سمجھ ہوتی ہے آپ اس کو اپنا کبوتر پکڑاتے ہیں اور وہ کبوتر کو ہاتھ میں پکڑتا ہے اور اس کے بعد وہ اس طرح سے کبوتر دیکھتا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس نے یہاں سے کبوتر پکڑا ہے ایسے اور ایسے کبوتر کو وہ جج کر رہا ہے دیکھ رہا ہے اب اس کو صحیح انگل سے میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ وہ یہ کچھ لوگوں کا یہ سٹائل ہوتا ہے کبوتر دیکھنے کا اس طرح سے کچھ لوگ یہ سٹائل میں کبوتر دیکھتے ہیں اور& گخاص ٹائل ہوتا ہے کچھ استادوں کا وہ ہوتا ہے یہ وہ یہاں انگلی رکھتے ہیں ایسے اور اس طرح سے کبوتر دیکھتے ہیں ایساً طرح آپ đیکھتے ہیں کہ کبوتر پرورگ جو ہیں وہ یہاں سے کبوتر دیکھتے ہیں ایسے ٹھیک ہے اب آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استاد کبوتر کی آنکھ دیکھ رہا ہے اس طرح سے اس نے دیکھا اور آپ کو یہ محسوس ہوا کہ استاد نے کبوتر کی آنکھ چیک کی ہے اب یہاں استادی کیا ہے وہ آپ کو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ کبوتر کی آنکھ تو دیکھتا ہی ہے استاد لیکن مکمل یہ دیکھیں ذرا اس طرح کبوتر کا مہرہ دیکھا جاتا ہے مکمل طور پر ایسے وہ صرف آنکھ نہیں دیکھتا مہرہ کیا ہے مہرہ یہ مکمل اس میں یہ چونچ ناک نکوڑا یہ سر کی شیب پلک آنک اور سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ہے گردن گردن کی ہڈی اب اس طرح ایک ٹچ میں ایک فیلم میں سب کچھ دیکھ لیا گیا ایک ٹچ سے کتنی باتیں دیکھیں چونچ دیکھی ناک دیکھی نکوڑا دیکھا سر کی شیب دیکھی پلک دیکھی آنک دیکھی اور اس کے بعد اب جو آپ کو ٹپ دینے لگا ذہن نشین کر لیں وہ یہ ہے کہ یہ اس کو اب کیا کہیں گے ہم تو کہتے ہیں پنجابی میں وراش یا اس کی باتچیں اردو میں اگر کہا جائے یہ جیسے یہ دیکھیں یہ اب چونچ میں کھولتا ہوں یہ دیکھیں یہ چونچ کھولی تو بلکل یہ جگہ یہ جو اس کی باتچیں یا وراش اس کی بنتی ہے اس سے کبوتر کی آنکھ کا اور اس کی پتلی کا بیلنس کبوتر کی آنکھ کی پتلی اور یہ یہ جو وراش ہے اس سے کبوتر کی آنکھ کی پتلی اس کا بیلنس دیکھا جاتا ہے اب کتنی چیزیں ہیں ایک چیک میں کتنی چیزیں آئیں آپ نے صرف دیکھا کہ استاد نے آنکھ دیکھی ہے در حقیقت آنکھ کے ساتھ ساتھ استاد نے اور بہت کچھ دیکھا ہے اور آنکھ سے زیادہ آنکھ سے زیادہ ان باقی چیزوں سے حساب لگتا ہے اور کبوتر کی اچھائی یا برائی کا پتہ چلتا ہے یہ ہے استادوں کی استادی جو وہ بتاتے نہیں آپ آپ صرف یہ پوچھیں گے استاد جی آنکھ میں کیا دیکھا استاد جی آنکھ میں لالی دیکھ لی آنکھ کے رنگ دیکھ لیے وہ یہ نہیں بتائیں گے کہ میں نے اس کی پلک کو کیسے دیکھا میں نے اس کی سر کی شیپ کو کیا دیکھا میں نے اس کے ناک اور نکوڑے میں کیا دیکھا میں نے اس کی چونچ میں کیا دیکھا یا میں نے اس کی گردن کی ہڈی میں کیا چیز فیل کی یہ چیز کوئی نہیں بتاتا ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو سٹیپ بائی سٹیپ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو یہ ساری چیزیں بتائی جائیں گی آج آپ کو کچھ پوائنٹس بتا دیتا ہوں کبوتر ہے گردن کی جو ہڈی ہے یہ میں اس کی در حقیقت ہڈی کو میں فیل کر رہا ہوں یہ گردن کی ہڈی یہ گول اور مضبوط ہونی چاہیے اس کی مضبوطی بہت ضروری ہے یہ جتنی مضبوط ہوگی اور بلکل اس کے آپ کو اس کے جو مطلب جوڑ ہے یہ باریک باریک ہڈیوں سے ملکے بنا ہوتا ہے جیسے ہماری ریڈ کی ہڈی ہے اس طرح سے یہ ہڈی ہوتی ہے اور یہ بقائدہ یہی ہڈی اس کی بیک بون یہ ساری کنٹینیوزی یہاں سے چلتی ہے اور یہ چلتے چلتے یہاں تک آتی ہے یہ چھوٹی چھوٹی ہڈیوں سے بنی ہیں جب آپ اس کو فیل کرے تو آپ کو اس کے جوڑ محسوس نہ ہو اس کے جوڑ آپ اس میں اس طرح سے ملے ہوں کہ بلکل ان میں گیپ نہ ہو وہ جوڑ کے ساتھ جوڑ مکس ہو کچھ کبوتروں کی ہڈی ایسی ہوتی ہے کہ وہ آپ فیل کرتے ہیں تو ایسے ٹک 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 جوڑ نظر آتے ہیں وہ اتنے زیادہ اچھے نہیں ہوتے یہ ہڈی جتنی مضبوط ہوگی اور جتنی گول ہوگی یہ اتنا ہی کبوتر اچھا مانا جائے گا ایک بات تو یہ ہوتی ہے اس کے بعد جو کبوتر پختہ چونچ کا ہوگا پختہ چونچ کیا ہے آپ یہ چونچ دیکھیں سیاہ کالی چونچ نہ تو یہ بہت چھوٹی اور نہ ہی بہت لمبی اس چونچ کا کبوتر امتہائی شاندار کبوتر پرواز کے لیے یہ کبوتر پیسے خوبصورتی کے لیے جیسی مرضی چونچے بنا لیں آپ لیکن جو پرواز لینی ہے اور کبوتروں کی واپسی لینی ہے وہ یہ چونچ ہوگی مضبوط سیاہ چونچ اور پھر اس کی چونچ کی شیپ پر تھوڑا سا غور کیجئے سٹیٹ آگے سے نوکدار ناک کے نتھنے ناک کے نتھنے غور کیجئے ناک کے نتھنوں پر یہ ناک کے نتھنے جو ہیں یہ جتنے باریک ہوں گے ناک کے نتھنے جتنے باریک ہوں گے کبوتر اتنی ہی اچھی پرواز کا مالک ہوگا کوائنٹ یاد رکھئے گا ناک کے نتھنے باریک ہونے چاہیے سراخ جو ناک کے ہیں وہ کھلے نہیں ہونے چاہیے باریک ہونے چاہیے کبوتر بہترین پرواز کا مالک ہوگا اس کے بعد ایک چیز آ جاتی ہے یہ نکوڑا نکوڑا سفید رنگ میں ہونا چاہیے جس طرح سے اس کا ہے نا اس کلر میں نکوڑا ہونا چاہیے یہ نکوڑا انتہائی امپورٹڈ ہے جس کو ہم لوگ اہمیت نہیں دیتے ناک کا نکوڑا اس کے اوپر کبوتر کی واپسی کا بہت انہیں سار ہے اس چیز کو آپ نے ہمیشہ غور کرنا ہے کبوتر جب بھی آپ نے پرچیز کرنا ہے آپ نے اس کی ناک کا نکوڑا دیکھنا ہے اس کے بعد ہیڈ شیب یہ دیکھیں ہیڈ شیب دیکھنی ہے آپ نے یہ چیز یہ چیز جتنی ٹیپر ہوگی نا سیدھی کبوتر اتنا ہی زیادہ اکل مند ہوگا موٹا سر سر کی موٹائی بہت ضروری ہے اچھے کبوتر کے لیے لینجن آپ آج آپ کو مہرے میں جو جو چیزیں آسکیں وہ آپ کو کلیر کی تو بعد میں بھی دکھاؤں گا میں آپ کو کہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ اور کیا کیا چیز آتی ہے ٹھیک ہے اب یہ سلسلہ شروع کیا ہے آج آپ کو استادوں کی استادی پارٹ ون بتا دیا کہ آپ کے سامنے وہ آنکھ دیکھ رہے ہیں لیکن در حقیقت آنکھ نہیں آنکھ کے ساسات اور بہت سے چیزیں دیکھیں پلک وغیرہ بہت سے چیزیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ آپ کو آہستہ آہستہ وہ سب چیزیں بھی بتائی جائیں گے دھر کا پٹھا ہے دیکھیں شوق کریں یہ اس کی بنتر دیکھیں جناب آپ کو اس کے پر کا بھی شوق کروا دیتا ہوں غور کیجئے ذرا اس کے پر پر خاص طور پر جس کے پر پر غور کیجئے اور شوق کیجئے جناب یہ دیکھیں گے ماشاءاللہ یہ دیکھیں دوسری سائٹ بھی دیکھیں دم بھی دیکھیں کچھ نہیں کیا اس کی دم کو اور اس کے پنجے بھی آپ کو دکھا دوں یہ اس کے پنجے بھی دیکھیں لیں جی امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی انشاءاللہ تاخیر کے لیے معذرت بہت دیر سے ویڈیو آئی لیکن اب کوشش کیا کروں گا کہ ریگلر ونس اور اٹھ ٹوائس ان او ویک ضرور آپ کے ساتھ ملاقات کروں معذرت اور شکریہ ان لوگوں کا جنہوں نے بہت سارے فون کالز کیے میسیجز کیے میری خیریت دریافت کی اور مجھے کہا کہ آپ کے ویڈیوز نہیں آ رہی ہم اداس ہو گئے ہیں ان سب دوستوں بھائیوں کا بہت شکریہ بڑی مہربانی انشاءاللہ آپ کے لیے ویڈیوز آتی رہیں فکر نہ کریں اور جاتے جاتے اس کا شوق کر لیں یہ دیکھیں اللہ حافظ